گرور برمہ گرور وشنو گرور دیو مہیشورا گرور ساکشاد پر برم تسمی شری گروہ نمہا سب سے پہلے لال کتاب کے رچائیتہ پندر روپ چان جوشی جی کو میرا شتشت نمن اور پرم آدرنی لال کتاب کو بھی نمن اور ہمارے جوتش گروہ روحی شرمہ جی کو بھی میں پرنام کرتا ہوں ہیلو فرنڈز میرکیش کپل آپ کا ایس ایسٹرولوجی میں سواگت کرتا ہوں اور آپ کو پرنام کرتا ہوں گروہ جی کی آگیاں کے نصار آج گروہ یعنی کے برسپتی قرآن کے اوپر بات کرنے کے لئے بولا ہے اس پہ میں دو لائنے بول کے سٹارٹ کرتا ہوں انسان بندہ خود لیک سے اپنے لیک ویدھاتا کلم سے ہو کلم چلے خود کرم پہ اپنے جھگڑا اکل نہ قسمت ہو انسان اپنے کرموں سے اپنے قسمت میں اچھائی یا برائی کو کم یا زیادہ کر سکتا ہے کیونکہ اس دھرتی پر بینا کرم کے آپ کو کسی بھی طرح کے فل کی پرابطی نہیں ہوگی لاگتا میں گروہ کو جگت گروہ کی سنگیہ دی گئی ہے ویدھاتا بولا گیا ہے اور جو ان کے دیو ہے وہ بھرمہ جی ہیں اور جو دیوتاؤں کے گروہ ہیں وہ برہسپتی ہیں اور جو دنیاوی جگہ پہ ہوا ہے جو وہ برہسپتی کے انڈر آتی ہے ادھیاتم جو ہے جو ہمارے سنسکار ہے جو ہمارے جیون میں ہم اچھے کرم کرتے ہیں سنسن میں جاتے ہیں ادھیاتم کی طرف بڑھتے ہیں ان سب پہ گروہ گرہ کا آدھ پتے ہیں گہبی طاقت ہے جو روحانی طاقت ہے گہبی طاقت ہے جس کا کچھ پتہ نہیں ہے اور انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے وہ بھی برہسپتی سے سماندیت ہے جو گولڈ ہے سونا ہے سنار ہے وہ بھی برہسپتی کے انڈر آتا ہے تو گروہ کے بارے میں اور بھی ہمارے جو مطر ہے اس گروپ میں یوٹیوب گروپ میں سب ہی نے اپنے اپنے ویوز دیں گے لیکن ویڈیو آڈیو جیادہ بڑھا نہ ہو جائے اس لیے سیدھا برہسپتی گرہ کے اوپر بات کرتے ہیں برہسپتی کی دو راشیاں ہیں دھنو راشی اور میل راشی اور لال کتاب میں جو برہسپتی کے پکے گھر دیئے گئے ہیں اس میں جو کھانا نمبر دو ہے گروہ کا پکا گھر ہے کھانا نمبر پاچ جو ہے گروہ کا پکا گھر ہے کھانا نمبر نو اور کھانا نمبر بارہ یہ برہسپتی کی جڑے ہیں جڑے مطلب کہ یہ ان کا اپنا گھر ہے تو اس طرح میں اگر ان گھروں میں جنم کھڑنی کی انسار گروہ دیو آ کر ویڑا جمان ہوتے ہیں تو یہ بہت اچھا پرباہ دیں گے کھانا نمبر دو میں کھانا نمبر پاچ میں کھانا نمبر نو میں اور کھانا نمبر بارہ میں تو ان گھروں میں برہسپتی بہت اچھا پرباہ دیتے ہیں اگر یہ جنم سے بیٹھے ہو تو انسان کو سولہ سال سے لے کے اکیس سال کے بیچ میں اور اس کے بعد پھر فورٹی ایٹ کے بعد جب ان کا دوسرا دورہ سٹارٹ ہوتا ہے تب گروہ دیو کا فعل بہت اچھا ملتا ہے گروہ اگر اچھا ہو تو اچھی پڑائی لکھائی سماج میں مان سمان عجت بجرگوں سے ہر طرح کی مدد ان کے پتا اور دادا کا سماج میں وہ اچھا مان سمان نام ہوتا ہے تو اچھی قسمت کو بھی یہ درشاتا ہے کیونکہ کھانا نمبر نو جو ہے وہ قسمت کا آگاز ہے وہاں سے قسمت کا پتا لگتا ہے اس طرح کا بھاگے لے کر جاتے کہ اس سنسار میں آیا ہے تو نیک جو برہسپتی ہوتا ہے وہ بندہ سونے کی لنکا تک دان کرنے کر سکتا ہے ایسا لال کتاب میں لکھا ہوا ہے اور اگر گروہ مندہ ہو جائے تو لال کتاب کہتے ہیں کہ ایسا سادو ہوگا جس کا کوئی دھرم نہیں ہوتا جس طرح سے آج کل جوگ چل رہا ہے کل جوگ میں جس طرح سے آپ آج کل دیکھی رہے ہیں جو کئی طرح کے گروہ گروہ کے بھیس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ان کے مندے گروہ کی نشانی ہے گروہ دو جہاں کا مالک بھی ہوتا ہے جو ہمارے بڑے بجرگ ہیں وہ بھی گروہ سے سمبندیت ہیں گروہ یہاں پہ لال کتاب میں درویش کی بات کی گئی ہے جو بریسپتی ہے وہ درگاہی درویش ہے اور جو کیتو ہے اس کا چیلہ ہے وہ دنیاوی درویش ہے جو درگاہی درویش ہوتا ہے وہ کسی کی برائی نہیں کرتا جس طرح سے آپ کئی سستنگ میں جاتے ہیں یا ٹی وی میں بھی جو لوگ رمائن کا پارٹ کرتے ہیں تو جو گروہ ہے جو دنیاوی درویش ہے وہ درگاہی درویش ہے وہ جو ہمارے سنسکاروں میں لکھا ہوا اس کے بارے میں بتاتے ہیں جو ہمارے دھارمی گرنتوں میں لکھا ہوا اس کے بارے میں بتاتے ہیں جو دنیاوی درویش ہے وہ آپ کو پتہ ہی آپ کو بتانے کی جو اتنی ہے کہ آج کل کیا ستی ہوئی ہے ان کی اس کو دنیاوی درویش مانتے ہیں وہ اس لیے کہ جیسے آپ کے دوار پہ کوئی درویش آتا ہے تو کوئی بھگوے سادو والا آتا ہے تو آپ اس کو کچھ کھانے کے لیے بکشا وغیرہ دے رہتے ہیں کوئی روٹی یا کچھ پیسے دے رہتے ہیں تو ان کا کوئی بروسہ نہیں ہے ہم ان کو پہچان نہیں سکتے ہیں کہ وہ دنیاوی درویش تو ہے لیکن کیا وہ اپنا کیتو کا جو چھلاوا کب وہ پرکڑ کر دے اس کا کچھ پتا نہیں ہوتا اسی طرح سے جو بریسپتی کے مطر ہے وہ ہے سورے چندر اور منگل جب بھی ان گھروں میں بیٹھے ہوئے یا کھانا نمبر نو اور کھانا نمبر بارہ پر ان کے مطر گرہوں کی درشتی ہو سورے کی ہو چندر کی ہو منگل کی ہو تو پھر گروہ کافی اچھا پر بھاو دیتے ہیں جاتکو اور اس کے جو شطروں ہیں وہ ہیں بدھ اور شکر بدھ اور شکر جو شطروں ہیں اگر ان گھروں کی درشتی کھانا نمبر نو کھانا نمبر بارہ میں ہو تو پھر یہ گروہ دیو اپنے فل میں کمی کر دیتے ہیں دیکھئے گروہ کو یہاں پہ ستیوگی راجہ بھی بولا گیا ہے کہ ستیوگ کا دیو تھا ستیوگ میں ہر کسی کا کلیان کرنے والا ہر کسی کا بھلا کرنے والا لیکن آج کلیوگ ہے لیکن کلیوگ میں بھی رہتے ہوئے اگر بریسپتی اچھے گھروں میں ہے تو وہ جاتک کلیوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی بہت سے لوگوں کا بھلا کرتا ہے جس طرح سے آج کل کئی ایسے لوگ ہیں جو گریبوں کی مدد کرتے ہیں اپنے دھن سے ان کے لیے روٹی پانی کا لنگر کا انتریام کرتے ہیں یہ سب گروہ گرہ سے سمدھیت ہیں تو کیونکہ کلیوگ میں رہتے ہوئے بھی راجہ کی طرح رہتا ہے تو بریسپتی دیو کا کنڈلی میں اچھا ہونا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ لالکتاب کی گرامر کے حساب سے گروہ پر جب بھی مندے گرہوں کا پرباہ ہوگا یا جنم کنڈلی میں سوری گرہن اور چندر گرہن ہوں گے تو پھر جو بریسپتی کی ہوا ہے وہ برفانی یعنی کہ تھنڈی ہو جائے گی تو بریسپتی کے فل دینے میں سکشم نہیں ہوگا جس سے خانہ نمبر دو جو ہے دنیاوی سکھوں کا ہے ہمارے دھن کا ہے ہمارے بینک کوش کا ہے ہماری وانی کا ہے ان سب چیزوں میں کمی آ جائے گی خانہ نمبر دو جو ہے پرائمری ایڈوکیشن بھی ہے وہاں پہ بھی جاتک کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑے گا خانہ نمبر پانچ جو ہے وہ سنتان کا ہے بدھی کا ہے ودیہ کا ہے سنتان کا ہے خانہ نمبر پانچ کا بات جو ہے وہ ایڈوکیشن سے ریلیٹ کرتا ہے ہائر ایڈوکیشن سے بھی ریلیٹ کرتا ہے اگر وہاں پہ بریسپتی کے دشمن گرہ بیٹھے ہوں تو پھر ایڈوکیشن لینے میں دکت آ جائے گی آپ وہ جاتک ڈیسائیڈ نہیں کر پائے گا کہ میں کون سے سبجیکٹ میں آگے اپنے ٹارگٹ فکس کروں تو اسی طرح خانہ نمبر نو اور بارہ میں ہے یہ بریسپتی کی جڑے ہیں اگر یہاں پہ بھی دشمن گرہ ہوں گے تو پھر اس کو کافی دکت آئے گی بھاگے میں رکاوٹے ہیں کہ کام کافی میں دکت آئے گی کسمت اس کی ساتھ نہیں دے گی اور وہ جگہ جگہ یہی بولتا ہوگا کہ میری تو کسمت نہیں ساتھ دیتی میری تو کسمت نہیں ساتھ دیتی خانہ نمبر بارہ میں پھر یہ بہت زیادہ اگر دشمن گرہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر خانہ نمبر بارہ میں بے فالتو کا گھومنا ادھر ادھر ٹائم ویس کرنا کھرچے پہ کھرچا آئی جانا اس طرح کی دکھتے اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے اسی لیے بریسپتی کو اگر مطر گرہوں کی سائیتہ ہے اگر بریسپتی اپنے پکے گھروں میں ہے مطر گرہوں کی سائیتہ ہے تو اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے بریسپتی اگر مندے پرباب میں ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر اس کے ایک اوپر کسی اس کے دشمن گرہ کی یا مندے گرہوں کا پرباب آ رہا ہے تو سب سے پہلے جو مندے گرہ ہے ان کا اپائے کیا جائے بدھ کا اپائے کیا جائے شکر کا اپائے کیا جائے شکر کے لئے آپ گھائی کو چارا کھلا سکتے ہیں بدھ کے لئے بھی آپ گھائی کو چارا کھلا سکتے ہیں کالی گھائی کی سیوہ کر سکتے ہیں اور جو آپ ناکشے دن کروا سکتے ہیں آپ ہری مونگ کا دان کر سکتے ہیں پالک جو ہوتی ہے ہری پالک ہوتی اس کو آپ گریبوں میں بار سکتے ہیں کیتو کا جو برسپتی کا جو چیلہ ہے وہ کیتو ہے تو وہاں پہ آپ اگر کیتو ٹھیک ہوگا تو وہ بھی برسپتی کافی ارد تک اچھا پرواؤ دیتا ہے کیتو کے لئے آپ کالا سوید کمبل کسی مندر میدان سے دے سکتے ہیں مندر کے پجاری سے آپ اشیرواد لے سکتے ہیں جو بگوے سادو ہے جو درگاہی درویش ہے جن کی مانتہ ہے یا وہ جن کو لوگ پوجتے ہیں تو آپ ان کا اشیرواد لے سکتے ہیں یا آپ نے جو کوئی گروہ بنایا ہے تو آپ اس کا بھی اشیرواد لے سکتے ہیں آپ اپنے جو کل پروہیت ہوتے ہیں آپ ان کا اشیرواد لے سکتے ہیں ہری دوار میں جا کر کے سال میں ایک بار جائیں آپ ان کو برسپتی سے سمبندیت اگر چیجے دیتے ہیں تو ان سے اشیرواد لیتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت بینیفٹ ملے گا سونے کی چین آپ گلے میں دھارن کر سکتے ہیں اگر سونے کی چین نہیں ہے تو پھر پیلے دھاگے کو آپ اپنی کلائی پر بان سکتے ہیں جو کلائی ہوتی ہے وہ منگل سے سمبند رکھتی ہے تو وہاں پہ اگر آپ پیلے رنگ کی پیلے رنگ کا دھاگا اگر آپ تین بار یا چار بار اس کو لپیٹ لیتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ برسپتی کو وہاں پہ منگل کی مدد مل جائے گی اور اسی کے ساتھ آپ اگر بھوان شنکر کی اراد نہ کرتے ہیں تو اس سے بھی برسپتی دیو ٹھیک ہوتے ہیں چنے کی ڈال آپ شیولنگ پر چڑھا سکتے ہیں دو سو گرام لے سکتے ہیں دو کلو لے سکتے ہیں تو یہ جنرل طور پر یہ اپائی کیے جا سکتے ہیں اگر بہت زیادہ برسپتی کی دکت آ رہی ہے سانس پھوننے کی پرولم آ رہی ہے آپ کو سانس چڑھتا ہے یا سانس کی دکت گھر میں کسی کو ہے یا ناک بند رہتا ہے تو اس کے لیے آپ چار سو گرام چنے کی ڈال چار دن آپ لگاتار چلتے پانی میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ چار دن نہیں کر سکتے تو پھر آپ چار ہفتے ویر بار کو کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویر بار بھی جانے میں کہیں دکت ہے تو پھر آپ سنڈے کے دن چار سو گرام چنے کی ڈال اگر جل پروہ کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہم سورے کی مدد لے لیں گے کیونکہ برسپتی کو اگر مدد کسی گرہ سے اچھی طرح سے مل سکتے ہیں تو وہ سورے ہے کیونکہ سورے میں تیج بہت ہے سورے اپنے تیج سے برسپتی کو چمکا دیتا ہے تو یہ بھی اپائے آپ کر سکتے ہیں آپ کے سرکاتلک ڈیلی آپ اپنے ماتھے پر لگا سکتے ہیں یہ بھی بہت بڑی اپائے ہیں اگر آپ شکھا رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے بالوں میں پیچھے آپ جیسے برامن جو ہوتے وہ چوٹی رکھتے ہیں اگر وہ رکھ سکتے ہیں تو بھی برسپتی کا اچھا اپائے ہیں برامنوں کی سیوہ بھجرگ لوگوں کی سیوہ اپنے پتا کی سیوہ ان کا شیروا لے سکتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ جو رمالہ صاحب ہوتا ہے جو رمالہ جی گردوارے میں چڑھاتے ہیں آپ پیلے رنکہ وہ وہاں پہ گردوارے میں اگر چڑھاتے ہیں وہ وہاں گروہ جیسے پراتھنا کرتے ہیں تو اس کا بھی بہت بینیفٹ ملے گا برسپتی کتنا مرضی خراب ہو وہاں پہ آپ کو جیسے لنگر کی سیوہ ہوتی ہے وہاں پہ آپ چنے کی دال یا آپ چنے کی دال کے ساتھ آپ حلدی کی گھاٹ یا حلدی بھی دے سکتے ہیں جو پریوگ میں آ جائے برسپتی کو اور سٹونگ کرنے کے لئے آپ پیلے رنگ کی شرٹ بھی ڈال سکتے ہیں کیسر کا تلگ لگا سکتے ہیں سونے کا کڑا ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے بعد سونا تریدنے کی ابھی چھمتہ نہیں ہے تو اس کے لئے آپ پیلے داگا میں نے پہلے بتایا ہے تو پیلے داگا آپ گلے میں بھی دھارن کر سکتے ہیں ویسے اس کا بیسٹ اپائے ہے کیسر اگر آپ تھوڑا سا جیب کے اوپر لگائیں اور ماتھے پر لگائیں تو یہ بڑیہ پرواب دیتا ہے لیکن کیسر اصلی ہونا چاہیے دوسری بات گروہ ایسا گرہ ہے جو سب کو تارتا ہے اگر گروہ کے اوپر کشت آتا ہے تو وہ اپنا کشت اپنے سے ہٹا کے سوید کمبال مندیر میں دے سکتے ہیں کسی گریب کو دے سکتے ہیں یا کوڑی آشرم میں جا کے کسی بجرگ بیٹی کو دے سکتے ہیں اسی کے ساتھ آپ کتے کی جو دنیاوی درویش ہے جو کالی رنگ کا کتہ ہے آپ اس کی سیوہ کر سکتے ہیں اس کو کھانا کھلا سکتے ہیں اس کو روٹی دے سکتے ہیں بسکوٹ دے سکتے ہیں تو اس طرح کرنے سے گروہ گرہ کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اگر آپ کی جنم کورلی میں سورے گرہن ہے اور چندر گرہن ہے تو اس کو سب سے پہلے اس کا اپائی کیجئے کیونکہ سورے اور چندر یہ اس کے مطر ہیں دیکھئے ایک اگزامپل کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ماں لیجے کوئی ویکتی خود بریسپتی ہے یا اس کے پتا بریسپتی ہے اور اس کا بیٹا جو ہے وہ سورے ہے اور اس کی ماتا جو چندر ہے اگر ماتا اور پتا کشت میں ہوں گے تو پھر وہ بندہ بریسپتی خود بھی ٹھیک نہیں رہ سکتا ہے کیونکہ ہر وقت اس کو اسی کی فکر لگی رہے گی کیونکہ وہ ان کے ساتھ ان کو مدد کیسے کرے گا یہی سوچتا رہے گا اسی لئے سورے اور چندر اگر اچھے ہیں تو پھر بریسپتی کو مدد آٹومیٹیکلی یہ گرہ پہنچاتے ہیں دوسری بات کی بریسپتی اگر ہم جنم کورلی کی بات کریں تو کھانا نمبر ایک میں بریسپتی بہت اچھا ہوتا ہے اس کی درشتی کھانا نمبر پانچ سات نو پہ ہوتی ہے یہاں پہ بریسپتی کافی دوشوں کو نشت کر دیتا ہے بریسپتی کے لئے یہاں پہ صرف یہی لال کتاب کہتی ہے کہ اس کا بھاگے اس کا گیان اس کے بھاگے پہ ڈیپینڈ کرے گا جتنی اس کو نولیج ہوگی اتنا ہی اس کو گیان ہوگا اور اسی گیان اور اسی نولیج کے اوپر ہی اس کا بھاگے ڈیپینڈ کرے گا آپ جتنی نولیج زیادہ گین کرتے جائیں گے اتنا آپ کا بھاگے اور آپ کا دھن بڑھتا جائے گا کھانا نمبر دو میں بریسپتی دھنہ بھگت ہوتا ہے ایسے بیکتری جتنی زیادہ میند کرے گا لوگوں کی سیوہ کرے گا اتنا زیادہ بریسپتی بڑیہ پرواب دے گا بریسپتی کھانا نمبر اگر تین میں ہے تو وہ اپنی خوشامت پسند نہ ہو اپنی تاریف نہ سنے اور ماں درگا کی اپاسنہ کرتا رہے اور تیسر کا دلک لگا ہے یہ سب سے بڑیہ اوپائی ہے بریسپتی کھانا نمبر چار میں ہو تو چندر کے گھر میں اپنے مطر کے گھر میں بہت بڑی افعال دیتا ہے اپنے ماتا پتا کا سمان کرتا رہے اپنے ماتا پتا کو ملتے اگر ان کے ساتھ رہتا ہے ان کا اشیروا لیتا رہتا ہے تو بریسپتی چوتھے گھر میں بہت بڑیہ پرواب دیتا ہے کھانا نمبر پانچ جو کہ بریسپتی کا اپنے گھر ہے وہاں پہ بریسپتی بہت اچھا پرواب دیتا ہے اچھی ایڈیوکیشن دیتا ہے ہائر ایڈیوکیشن میں لے کے جاتا ہے بچہ جہاں بھی جانا چاہتا ہے جس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے وہاں بریسپتی اس کو لے کے جاتا ہے بچہ یہ ہے کہ کسی دشمن گرہ ہے کہ وہاں پہ درشتی یا پرواب نہ ہو اگر ایسا ہے تو پہلے ان کے اپائے کریں پھر بریسپتی کو سٹرونگ کرنے کے اپائے کریں کھرہ نمبر چھے میں بریسپتی اچھا ہوتا ہے وہ دور کیتو کا گھر ہے وہاں پہ بس اپنی بانی پہ کنٹرور رکھیں اور کتوں کی سیوہ کرتا رہیں اور اگر زیادہ دکھت آ رہی ہے یہاں پہ بریسپتی زیادہ محینت نہیں کرواتا آرام سے زندگی گزارنے والا بندہ ہوتا ہے اس طرح کے بندے آرام سے زندگی گزارتے زیادہ محینت نہیں کرتے لیکن وہ اپنے ٹارگیٹ تک پہنچنے میں اس لئے ان کو دیری ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ بریسپتی دھارمی کاموں میں وہ کھرچہ کرواتا ہے اور پیسہ بھی دیتا ہے تو اس لئے اگر بندہ یہاں پہ تھوڑا سا محنیتی شنی کا سباب لے لے تھوڑا محنیتی بنے تو اچھا رہے گا کھانا نمبر ساتھ میں بریسپتی شکر کے گھر میں آ گیا ہے تو وہاں پہ وہ دنیاوی سادو سے بچے جس طرح سے آپ کو بتایا گیا آئیکل کلیوں میں دنیاوی سادو ہیں ان کے پیچھے جانے کی بھی جائے اپنے کرم کے اوپر وشواس رکھے کیونکہ یہاں سے بریسپتی کے سامنے سورے اور منگل اس کے مطرگرائے بیٹھے ہیں تو بگوان سورے کو یہاں پہ جل دیا جائے اور ہنومان جی کی راجنا کی جائے اور اپنے بھائیوں سے بنا کر رکھے اور پتا کا سمان کرے تو یہاں پہ بریسپتی بہت اچھا فل دیتا ہے اگر اپنے بیڈروم میں مندیر نام نہیں بریسپتی ساتھ والوں کے بیڈروم میں مندیر بنا ہوتا ہے وہاں سے اس کو ہٹا دیں ہٹا کے کسی دوسرے کمرے میں یا پوچھتر جگہ پہ لے جائے بریسپتی آٹھ میں یہاں پہ شمشان کا سادو بولا گیا ہے تو یہاں پہ اگر بریسپتی اگر اپنے وچار ٹھیک رکھتا ہے اور لوگوں کے لئے اچھے کام کرتا ہے بھوٹ بانی ٹھیک رکھتا ہے تو یہاں بریسپتی بہت اچھا فل دیتا ہے اپائے کے طور پر یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ پیلا داگا گلے میں دھارنگ کرے اور 800 گرام حلدی جو ہے وہ کبھی کبھی گردوارے دھرمستان میں دیتا رہے تو بریسپتی آٹھ کا بڑیا فل ملے گا کھانا نمبر نو میں بریسپتی بڑیا ہوتا ہے بجرگوں کی طرف سے ہلپ ملتی ہے بجرگی پروپٹی جو بجرگوں کی پروپٹی ہے اس کا فل بھی اس میں حصہ جرور ملتا ہے بریسپتی نو دھرم کرم کرنے والا دھارمی کی جاترائیں کرنے والا ہوتا ہے کھانا نمبر دس میں بریسپتی لالکتاب کے حساب سے یہاں پہ وہ نیچ فل دیتا ہے کیونکہ شنی کے گھر میں آ گیا ہے لیکن اتنا نیچ فل نہیں دیتا ہے ایسا بیقتی دوسروں کا بھلا کرنے والا ہوتا ہے ہر کام کو اچھے سے کرنے والا ہوتا ہے بس یہ ہے کہ یہاں پہ وہ زیادہ دھارمیقتہ نہ اپنا کر زیادہ پوجہ پاتھ نہ کر کے کرم پہ بشواس رکھے کیونکہ یہ شنی کا گھر ہے یہاں پہ کرم یوگی اگر وہ بن جائے گا تو پھر یہ بریسپتی اس کو بہت اچھا فل دے گا پائے کے طور پہر اگر ان کے پتا کی جوب میں یا ان کے پتا کی بیجنس میں کوئی دکھت آ رہی ہے تو ہفتے میں ایک بار تامے کا ایک سکھا لے کر اس کے اوپر تھوڑا سا کیسر دونوں طرف لگا کر تو بہوان سورے کو پرنام کرتے ہوئے اور اپنے عشت کو پرنام کرتے ہوئے اس کو چلتے پانی میں جل پروہ کر دیں لیکن دھیان یہ رکھ ہے کہ وہاں پہ کھانا نمبر چار میں کوئی دشمن گرائے نہ بیٹھا ہو وہ آپ کی جنم کنلی دیکھ کر بتایا جائے گا لیکن جنرل طور پر آپ یہ مہینے میں دو بار اپائے کر سکتے ہیں اس سے آپ کے پتا کی کامکارے میں مدد ملے گی اور یہاں پہ کیسر کا تلک بولا گئے کیسر کا تلک لگائے اور یہاں پہ اگر آپ سیکر کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں تو یہاں پہ پھر آپ ییلو کلر کی اور ہلکی لائٹ رنگ کے کپڑے کی آپ اپنی جو ٹربن ہے پگڑیا اس کو بان سکتے ہیں بلیو کلر اور بلیک کلر یہاں پہ اوائیڈ کریں گے تو بریسپدی داس یہاں پہ بہت اچھا فعل دے گا اور تھوڑی سی یہاں پہ شنی کے مندے کام سے بچیں شراب ماس میٹ انڈا اس تین چیزوں سے یہاں پہ پرہیج کریں کیونکہ شنی کا گھر ہے تو گریبوں کی مدد کریں جو لوگ رکشا چالک ہے جو آٹو چالک ہے یا کوئی جو مجدور ہے تو مجدور کی مجدوری یہاں پہ کئی لوگ مار لیتے ہیں تو اس چیز سے بھی بچیں کمیٹمنٹ یہاں پہ جس آپ سے کی ہے کیونکہ بریسپدی دس جو کیتو کے انصار چلتا کیتو کمیٹمنٹ ہے تو اگر آپ کسی سے کمیٹ کرتے ہیں کہ میں نے اتنے پیسے میں یہ کام کروانا تو اپنا کام کروا کے اس کو پورے پیسے دیں تو یہاں پہ پھر بریسپدی مندہ پرواب نہیں دے گا خانہ نمبر دس میں آپ بریسپدی کے لیے پیپل کے اوپر اور بڑھ کے برکش پر دودھ چڑھا کر دودھ میں تھوڑا سا پانی اور میٹھا ملا کر بھی دے